سلطان نور الدین تشریف لاتے ہیں کیا پیغام بھیجائے خلیفہ معظم نے؟ خلیفہ روح زمین ظل اللہ فی الارض حضرت مکتفی نے جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ سلجوک حکمران سلطان سنجر وفات پا چکے ہیں اور عالم اسلام بدنظمی کا شکار اس لیے امت مسلمہ کی سانسیں بہار رکھنے کی ذمہ داری سلطان کو دی جاتی ہے بخوشی نبھاؤں گا میں جو سلیبی فوجی القدس اور قرب و جوار پر قابض ہیں مکہ کے راستے بھی انہی کی تحویل میں اس لیے حج کے لیے جانے والے مسلمان یا تو ان سلیبیوں کے ہاتھوں اپنی جانے گواں بیٹھتے ہیں یا ان کے قیدی بن جاتے ہیں خلیفت المسلمین کی خواہش ہے کہ یہ ظلم فلفور روکا جائے اور مکہ جانے والے کل راستوں کو حاجیوں کے لیے محفوظ بنا دیا جائے یہ تو بہت عظیم فریضہ ہے اور مقدس بھی ہم اس کے بوجھ کے لائق نہیں مگر ایسے موقع نصیب والوں کو ملتے ہیں سو ہم اسے ہر قیمت نبھائیں گے چاہے اپنی جان گوا دیں امید کرتا ہوں یہ ذمہ داری بوجھ نہ بن جائے میرے سلطان اس طرح کی بات تو ایک دشمن کر سکتا ہے بس دوست نہیں ہمیں تو دشمنوں کے بادبانوں سے ہوائیں چھین لینی ہے نصیر الدین عالم اسلام کے لیے ایسی ذمہ داری اٹھانے کے لائے صرف نور الدین ہی تھے اور انہی کو ثابتی گئی لوگ تو یہ ذمہ داری اٹھانے سے گھبرا گئے ان سے ان کا تاج و تخت چھین لینا تو دور کی بات ہے اگر آپ کا اشارہ سلطان نور الدین کی طرف ہے تو بارحال وہ تو ایک فانی انسان ہی ہے لیکن اگر آپ سلطنت کی طرف سے فکر مند ہیں تو نصیر الدین ہے اور میرا فرزند ازد الدین ہے صلاح الدین کو بھول گئی یا جان بوجھ کر بیٹے اور شوہر کا نام لیا ہے نہیں اسے کون بھولا سکتا ہے اس کا نام تو آپ کی وجہ سے نہیں لیا اگر زنگی خاندان کو ولی احد دیا ہوتا آپ نے تو یوں فکر مند کیوں ہوتی